ملکم بیک ناظرین ناظرین آج کے ہمارے سلام کینیڈا کے پہلے گیسٹ ہیں عمران اشرف خان صاحب عمران صاحب ایک لائر ہیں اور کافی پروفیشنل اور مشہور لائر ہیں یہاں شہر ٹرونٹو کے تو آئیے آپ کی عمران صاحب سے ملاقات کرواتے ہیں ویلکم ٹو سلام کینیڈا عمران صاحب تینکیو ویری مچ جی اپریشیئیٹ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا پلیش رہزار سر مہت شکریہ تو عمران صاحب ذرا کچھ ہمارے ناظرین کو کچھ تھوڑا سا لٹل انٹرکشن آباوٹ یورسیلف بتائیے کہ آپ کب سے اس کام میں ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں میں جی کافی عرصے سے کینیڈا میں لاو پریکٹس کر رہا ہوں اور مین فوکس جو میرا ہے وہ ریل سٹیٹ اور امیگریشن کی طرف ہے اور اسی میں کمیونٹی کو سرف کر رہا ہوں اور کافی عرصے سے یہ ہم نے کام سنبھال ہوا ہے اور اللہ کے فضل سے ابھی تک کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا نہیں بگل آپ نے صحیح فرمایا آپ ایک ایک اوز مجھے جانتا ہوں کہ آپ کی کافی اچھی ماشاءاللہ ریپیٹیشن ہے اچھا آپ ریل سٹیٹ کلوزنگز کرتے ہیں اور امیگریشن فرس بھی تاک آؤ امیگریشن اسے ریل سٹیٹ میں تھوڑی سی بات ہو جائے کیونکہ کافی لوگ پسٹنز ہمیں کرتے ہیں کہ ہمیں ریل سٹیٹ اچھا لائر چاہیے ہمیں لائر نہیں ملتا ہمیں بائرز بھی یہ کہتے ہیں سیلز بھی یہ کہتے ہیں تو یہ بڑی کسی اوپرچونٹی ہمارے ناظرین کے لیے کہ وہ ان کے پاس بڑا اچھا ایک لائر ہے جو کہ ریل سٹیٹ کلوزنگز کرتے ہیں تو ذرا بتائیے کہ ایک بائر کے لیے کیا کیا انفیکٹ کچھ ایسی چیزیں کوئی ایسی کوئی کوئی ٹپس یا کوئی ایسی انفرمیشن آپ دینا چاہیں سپوسنگ میں ایک بائر آ رہا ہوں میں نے ایک گھر خریدا ہے اس کی کلوزنگ ہے جی اگلے مہینے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں تو کیا آپ مجھے کیا گائیٹ کریں گے کیا مجھے آپ بتانا چاہیں گے دیکھیں جی اس میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ کانٹرکٹ ہم ریٹ کرتے ہیں اس کا اور ہم کلائنٹ کو سیٹسفائی کرتے ہیں اس کو ساری چیزیں اور سیکشنز اس میں اس کو بتاتے ہیں کہ جی آپ یہ پروپٹی پرچیز کر رہے ہیں اور بیسکلی ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹائٹل کو سرچ کرنا اس کو یہ دیکھنا کہ کوئی پروپٹی میں کسی قسم کا کوئی لین ویرہ تو نہیں پڑاوا تو وہ ساری سرچز ایس ای لائر وہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو کلین پروپٹی ہم نے ریجسٹر کر کے دینی ہے اور کلائنٹ کو ہم یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ جی جب وہ گھر کے اندر آتے ہیں تو اپنا جو میٹر ریڈر ہے اس کو بیسکلی ریڈ کر لیں تاکہ انہیں پتاؤں کے بیلز میں کیونکہ عمومن یہ ہوتا ہے کہ ایجسمنٹس ہمیشہ بعد میں ہوتی ہیں بیلز کی ہوتی ہیں ٹیکسز کی ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں سٹیپ وائز تو اس طرح جو بائر ہے اس کو ہم بیسکلی پہلے گائیڈ کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا انسینٹیو بھی ہوتا ہے فرس ٹائم ہوم بائر کے لیے وہ بھی ہم پوچھ لیتے ہیں بلکہ میں وہی آپ سے پوچھنے لگا تھا کہ فرس ٹائم جو ہوم بائرز ہیں ان کے لیے بھی کچھ انسینٹیوز گورنمنٹ نے دیئے ہوئے ہیں ہاں جی ہاں جی وہ ٹو تھاؤزن ڈالر کا ری بیٹ دیتی ہے گورنمنٹ اگر آپ فرس ٹائم ہوم بائر ہیں اچھا لینڈ ٹرانسفر ٹیکس میں جی جی لینڈ ٹرانسفر ٹیکس میں تو وہ بیسیکلی پھر یہ ہوتا ہے کہ ازا لائر ہم اس کو آن دے ڈی آف کلوزنگ اسی کو اماؤن کو ایجسٹ کر کے تو جو بھی بیلنس اماؤنڈ ہوتی ہے وہ ہم ان کو بتا دیتے ہیں لیکن عموما ہمارا یہ طریقہ اس طرح ہوتا ہے کہ we always tell them much before the closing date کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ پہلی بڑا ٹائٹ ہوتا ہے گھر لیا ہوتا ہے مورگیج ہوتی ہے اس کے اندر اس نے پھر فرنیچر ویرہ بھی ڈالنا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہے بہت ایک ایک فیصلہ ہوتا ہے اس کی زندگی کا ظاہر ہے بالکل جی یہ بڑی ایک یہ بڑی ایک فرنانشل ان اموشنل پرچس اس اے لوئر یہ ہماری we call it as a good practice کہ we tell him much before the closing date کہ جی approximately اتنے آپ کی اماؤنٹ شورٹ ہوگی تو آپ اس کا ارینجمنٹ کر لیں تاکہ کوئی ان کو سرپرائز نہ ہو صحیح صحیح تو یہ ہم بیسکلی بائیر کو اچھی طرح گائیڈ کر کے بتاتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ظاہر ہے اب closing ہو رہی ہے ایک آدمی بیچ رہا ہے دوسرا آدمی خرید رہا ہے تو ظاہر ہے سیلرز بھی ہیں ان کو بھی لائرز کی ضرورت ہے ظاہر ہے سیلرز نے بھی closing کرنی ہے اپنی ہے اس property کی تو سیلرز کے لیے کوئی خاص چیزیں کیا سیلرز کہتے ہیں ہم تو پروپٹی بیچ رہے ہیں جی اس لیے ہمیں تو لایر کیتی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی بس ٹھیک ہے لایر نے تو جیو ڈسچارج کرنا ہے لیکن کوئی دو تین چیزیں بڑی موڑے موڑے پوائنٹس کو مباری ناظرین کو بتائیے کہ سیلرز ہاں جی میں اس میں quickly میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جب سیلر گھر بیچ رہا ہوتا ہے تو اس کی بھی کچھ responsibilities ہوتی ہیں تو ہم کلائنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں جساں آپ کو پتا ہے کہ agreement of purchase and sale میں کچھ conditions ہوتی ہیں کہ جی آپ نے گھر کو جب آپ نے دینا ہے تو ہر چیز clean آپ نے کر کے دینی ہے پلس اس میں ہم ان کو یہ گائیڈ کرتے ہیں سیلرز کو کہ جی آپ اگر اپنا possession چھوڑ رہے ہیں تو make sure کریں کہ ہر چیز آپ لے کے جا رہے ہیں پلس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے property taxes کب تک کے pay do away میں exactly taxes کا بھی چھوڑی نا وہ بڑا important factor ہے کیونکہ اس کی adjustments over the year ہوتی ہیں year end کے time پہ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے pay کیا تو kindly ہمیں آپ provide کریں اس کا proof evidence دیں کہ جی آپ up to date آپ کے taxes ہیں کچھ لوگ mortgage کے through taxes pay کرتے ہیں تو بینک سے ہم confirmation لے لیتے ہیں تو وہ adjustment بھی ہم ساتھ even after closing بھی مطلب ہم اس طرح کرتے ہیں جیسے ہماری اپنی closing ہے یہی میں کہہ لگا تھا کافی ہمارے کچھ دوستوں نے آپ کے صرف deal کیا ہے وہ کافی تعریف کر رہے آپ کے کے امران صاحب بڑے پروفیشنل ہیں بڑی خوشی کی بات ہوتی ہماری کمیونٹی میں ایسے ہمارے اکثر لوگوں کو آپ کے کافی کوسٹ اور فیز کے بارے میں بتائیے کہ آپ مہنگے لاوئر ہیں یا آپ نہیں ہماری کافی کافی ریسنیبل ہا جی ہماری کمپیرزن to ادھر لاوئر پروبی یا دی سیم ویویولیند اور پروبی چیپر دن اس میں یہ کہ ریل سٹیٹ میں ہمیں کانٹیکٹ کریں کسی ان کی ٹرانزیکشن ہے پرچیز میں ہمارا فائی ہندر ڈالر ہے پلس ڈسپرسمنٹ لیتے ہیں جی اور سیل میں ہم تقریباً فور ہندر پلس ڈسپرسمنٹ لیتے ہیں یہ تو یہ تو لگتا ہوں ہمیں بھی آپ ہی کو انگیج کر میں پڑھے نیکس ہی بڑے اچھی فیز بڑی اٹریکٹیو بڑی نائس اچھا تو عمران صاحب آپ کا جو ایک اور جو ایریا آف آپ اپریشن ہے وہ ہے امیگریشن جی اور امیگریشن جو ہے یہ ایک بڑا ایک آپ کو پتا ہے کنیڈین امیگریشن ہر کوئی کینیڈا آنا چاہتا ہے اور اوور اس بارے میں انفرمیشن کو ایسے گیس لے کر آئے لوگ امیگریشن کے اوپر ہمیں کچھ انفرمیشن یا کچھ گائیڈنس دے سکیں تو ہمیں یہ بتائی کہ آج کل امیگریشن کے کیا حالات چل رہے ہیں اور کیا 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 کچھ دوست جو آنا چاہتے ہیں یا جو یہاں پر ہمارے ایسے دوست ہیں جو اپنے فیملی میمبر کو یا کچھ لوگ کو بلانا چاہتے ہیں تو کچھ بتائی کیا کیا پروسسنگ ٹائمز ہیں تھوڑا اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائی جی دیکھیں امیگریشن جو ہے وہ شروع سے کینیڈا کی اکانومی میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول رائے اس کا جہاں تک ہماری کمیونٹی ہے پاکستان ہو گیا جی آپ اپنے انڈین لے لیں ایش اوور آل سال ایش ہم ٹاپ پہ رہے ہیں کینیڈا کی امیگریشن میں اب چینجز آئی ہیں پرائم منسٹر ہارپر نے چینجز لائے ہیں وہ کٹیگریز کچھ انہوں نے کنفائن کر دی ہیں کوٹا سسٹم کر دیا ہے اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ سوچتے بہت زیادہ تھے اب سوچنے کا ٹائم ختم ہو گیا اب ایکشن فوراں ان کے لئے ریکوائیڈ ہے اگر انہوں سوچ کینیڈا آنا ہے تو ان کو اسی وقت ایکشن جس میں منجمنٹ کنسلٹن سیلز ہمارے کمیونٹی کے آپ کو پتا ہے موسٹ آف آف کمیونٹی کیونکہ ایڈوکیٹڈ لوگ بہت زیادہ آتے ہیں کینیڈا بنانے میں ہم لوگوں کا بہت زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے نی جی تو اس میں بزنس سرویسز ٹو منجمنٹ میں آپ کے مارکٹنگ سیلز یہ سارے لوگ کمیونٹی والوں کو یہی ایڈوائیس ہوگی جو دی وانٹ برنگ دی لف ونز ان کینیڈا کہ اگر ہے تو جون جولائی میں کوٹا ان کا سٹارٹ ہوتا ہے اور یقین کریں آپ ویدن ٹوئنٹی ڈیز ختم ہو جاتا تو اس کے اندر ہمارے لئے بہت زیادہ کام ہے ہم ہم آپ کے کلیم ایڈیسٹر ہیں گوز آن یعنی کہ ایک زمانے میں کافی ساری کہہ رہے پروفیشنل کی بینکر کی جی 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 کافی ٹائٹ ہو گیا کوڑا سسٹم کر دیا تو اس کے لئے انہوں نے کہا ایکسپشن یہ ہے اگر آپ کے پاس ارینج امپلائیمنٹ ہے ایک اگر کے بیسس میں پھر اپلائی کر سکتے ہیں ہا جی ہا جی ریکروپنٹ فرمز ہوتی ہیں ان کے طرح آپ جابز ویرا کرتے ہماری فرم اسسٹ بھی کرتی ہے اپنی کمیونٹی کو تو جو لوگ ان کٹیگریز میں فال نہیں کرتے جس میں نے آپ کو نٹ شیل میں بتایا آرکیٹیکس ڈاکٹرز ڈینٹس یہ فود بیوریجز والے ہو گئے ٹھیک ہے نی انڈر رائٹرز ہو گئے تو وہ لوگ جو اس میں فال نہیں کرتے وہ اس میں آسکتے ہیں آئی سی اس کے لئے آپ کو پہلے سے ایک امپلائیمنٹ یہا پہ ارینج کرنی ہے اور اس کے پھر بیسس پہ اس اس میں کتنا ٹائم لگ رہے کسی کے پاس ارینج ایپلائیمنٹ دیکھیں اس میں سرویس کینیڈا کے سکس ٹو ایٹ منٹ کا پراسس ہے تو وہ آپ کو ارینج ایپلائیمنٹ اپینین دیتے ہیں اس کے بعد پھر امیگریشن تقریبا کیونکہ ایکس پراسس سنگ تو وہ تقریبا آپ کو ونیئر میں مل جاتی اچھا دوسرا ایک مجھے بتائیے کہ ایک جو بڑی ایپورنٹ پیشلے سالوں سے کافی لوگ ہیں انویسٹرز کیٹیگوری میں بہت لوگ آئے ہیں وہ کتنا پراسس سر کیا کتنے فنڈ چاہیے کسی کو آنے انو اس کو سیون ہنڈر اپلیکیشن پہ لیمٹ کر دیے اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو نیٹ ورث دکھانی اپنی 1.6 ملین کنیڈ نیٹ ورث اور اس میں دو آپ کریں گے 800,000 in کنیڈ ٹریجوری باند جس بینک میں یا آپ ان کو ایک لم سم امون دیں گے وچ اراؤن 200 to 220 لی وہ آپ دوز 800,000 $5 years without any interest or nothing ہماری فرم کر رہی ہے جی ہم لوگ کر رہے ہیں پروگرام through HSBC we have national bank of canada تو ان کے پینل پہ میں ہوں ان کے through میں انیویسٹرز cases پیلے ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے بھی ایک اگریمنٹ کیا جس میں اگر یہ lock بھی ہو جاتی تو کیا بھائی تو یہ ایک ایک اور جو بڑا common ہمارے ناظرین جاننا چاہ رہے ہوں جو ہمیں کافی ایمیل بھی آتی ہیں جنرل لوگ سے بات ہوتی تو پوچھتے ہیں وہ پی آر جس پرمنٹ ریزیڈنٹ وہ آئے ہیں ان کا پی آر کارڈ ایکسپائر ہو گیا وہ براڈ وہ بیک ہوم ہے یا کہیں باہر کسی اور ملک پہ کام کر رہے ہیں پی آر کارڈ ایکسپائر ہو گیا ہے فیملی ان کی یہاں ہے یہاں فیملی یہاں نہیں بھی ہے وہ آنا چاہتے ہیں واپس اس کے لئے لئے سرویسز بھی آپ ہیلپ کر سکتے بلکل کرتے ہیں اس میں اس میں دیفرنٹ آپ ہماری خدمات حاضر کر سکتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ جی اگر وہ چلے گئے ہوئے ہیں تو وہ ٹرائیول ڈاکمنٹ پہ بھی آ سکتے ہیں اگر ان کے اس میں لاؤ یہ کہتا ہے کہ جی ٹو یئرز پیرد آپ نے کینیڈا میں پورے کرنے اگر وہ نہیں ہوتا تو کمپیشنیت ریزنز پہ بھی ہم لوگ لاؤئر کا تو کام یہ کہ آپ کو صحیح گائیڈ کرنا اور وہاں پہ ہم حاضر ہیں بلکل ٹھیک نہیں انشاءاللہ بلکل ناظرین آپ نے سنا آپ ہمارے عمران صاحب کانٹیک کیجئے گا اچھے ایک اور جو آج کافی اظہار ہیں ہمارے کافی فرینڈز اور دوست یہاں پر ہیں ہمارے کمیونیٹی کے جنہیں بھائی ہیں بہنے ہیں اور پیرنٹس کو سپانسر کرنا چاہ رہے ہیں پیرنٹس کے لئے کافی ٹائم لگ رہا تھا لیکن سنا آپ سپر ویزا یا ایک چیز بڑی آج کل ہوت ہے مارکٹ میں دیکھیں جی اس کو میں ایک نٹشل میں آپ کو دسکرائب کر دیتا ہوں کہ وہ سپانسر شپ پہ انہوں نے دو سال کا بہن لگا دیا انہوں نے کہا پیرنٹس کو سپانسر نہیں کر سکتے کیونکہ بیک لاغ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا پانچ سال سے آٹھ سال تک پاکستان انڈیا سے اس کو کرتے ہوئے سپر ویزا ایک فیملی میمبر کی کیا آپ پہ فیملی یونٹ کتنا وہ سارا ہم پھر ان کو گائیڈ کرتے اس کے حساب سے پھر ویزا لگے گا کچھ لوگ بغیر دیکھ اپلائی کر رہے ہیں تو وہ ریفیوز کر کے اپنا سیکنڈ ٹائم چانس اور مشکل کرتے ہیں ناظرین وہی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اچھی انفرمیشن اور صحیح گائیڈنس جو بہت ضروری ہے اس لیے آپ جو رائٹ پروفیشنلز ہیں جو لوگ اس کام میں ہیں جن کو اس کام کا ایکسپیرینس ہے ان سے رابطہ کیجئے اور عمران صاحب اپنے کانٹیک ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے اور ان سے آپ رابطہ کیجئے ان کی فرس کنسلٹیشن آپ کی فری آپ بتا رہے بلکل کمیونٹی پہلا مشوہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے بلکل فری ہے تو جائیے میکسیم انفرمیشن لیجیے گائیڈنس حاصل کیجئے اور پھر جو بھی آپ نے پروسس سٹارٹ کرنا ہے اس کو اکارڈنلی کیجئے تو یہ ہے کہ بغیر بغیر سوچ سمجھے کم انفرمیشن کے ساتھ کام میں ہٹ ڈال دینا تو خراب ہو جاتا ہے تو عمران سب چلتے چلتے ہمارے ناظرین کو اپنے کانٹیک ڈیٹیلز اپنا ٹیلی فون نمبر ویب سائٹ بتائیے تاکہ آپ سے رابطہ کر سکیں ہاں ہمارا آفیس آئی خان at عمران law dot c a thank you very much عمران صاحب آپ ہمارے پروگرم سلام کریں بہت شکریہ آپ کا ناظرین چلتے ایک چھوٹی سی بریک پر stay with us